السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو ہم نے پچھلے سبق کے اندر آپ کو جو در سے دیا تھا اور جو سبق دیا تھا یاد کرنے کے لئے وہ غین تک تھا یعنی عین غین تک ہم نے آپ کو سبق دیا تھا آج کا جو ہمارا سبق نمبر دو ہوں گا وہ سبق نمبر دو غین سے آگے شروع ہوں گا مجھے امید ہے انشاءاللہ اپنے پیچھے والا سبق بہت اچھی طریقے سے یاد کر لیا ہوں گا اور جس حروف کو جہاں سے آدھا کرنا ہے وہ ایسے آپ نے آدھا کیا ہوں گا تو دوستو پیچھے کا بھی سبق آپ پڑھتے رہی ہے آج ہم اگلا سبق شروع کرتے ہیں جس کا نام سبق نمبر دو ہے تو سبق نمبر دو میں آپ کو اس کریم پر دکھا رہا ہوں آپ وہاں سے اس کی مشکت کیجئے اور میں آپ کو پڑھ کے بھی بتاتا ہوں تو ہمارا غین تک سبق ہوا تھا تو غین سے آگے حروف آتا ہے فا فا قوف قاف لام یہ جو حروف ہے ان کو تھوڑا کھیچ کے پڑھنا ہے لام جس طرح میں پڑھ رہا ہوں میم واو ہاں ہاں کو کھیچنا زیادہ نہیں ہے نورمل کھیچنا ہے ہاں یعنی کہ ہاں کھیچے اس کو صرف ہاں کے پڑھنا ہے اس کے بعد آتا ہے حمزہ حمزہ کو ایک تھوڑا جھٹکا دے کے پڑھنا ہے حمزہ بول کر اور اس کے بعد ہے یا اور یا اور آخر میں آتا ہے نکتوں کی پہچان نکتوں کی پہچان میں آپ کو چھوٹے سے بریکٹ وہاں پر دیا ہے آپ اس کرنگ کے اندر بھی دیکھ سکتے ہیں کہ چھوٹا بریکٹ ہو پر کونے میں آپ کو ملیں گا تو نکتوں کی پہچان کے اندر یہ لکھا ہوا ہوتا ہے کہ ہم نے علی بات آ سے لے کر یا تک جو حروف پڑے ہیں جس کو یاد کیے ہم نے اس کا ایک امتحان ہوتا ہے اور اس کے اندر ہمارا امتحان لیا جاتا ہے کہ ہم حروف کو کتنا پہچان سکتے ہیں تو ان نکتوں کی جو پہچان ہیں اس کو بھی میں پڑھ کے آپ کو سنا رہا ہوں وہ ہے با تا سا نون یا یہ غروف ہے وہاں پر تو آپ جو ہیں آج کا جو دوسرا سبق ہے یہاں تک ہی رہیں گا تو آپ اس کو اچھی طریقے سے یاد کیجئے انشاءاللہ اگلا سبق ہم اس کے بعد والی ویڈیو میں دیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ